اگر میں ان دو شبھوں اور شہبتوں کے اوپر کنٹرول کر پایا تو یہ کیا بن جائے گا آقل ہو جائے گا انشاءاللہ خدا ہم سب کو نصیب فرمائے گا درود بھیجے گا محمد وعالی محمد اب آپ اپنی زندگی میں ڈھوننا شروع کریں میں اپنی زندگی میں ڈھوننا شروع کروں کہ مثال کے طور پر مجھے یہ پتہ ہے کہ مثال کے طور پر حلوث قرآن کریم پڑھنا چاہیے غور و فکر کے ساتھ یہ علم ہے ہاں یہ علم ہے اس پر آپ کو یقین آ گیا ہاں یقین آ گیا کیوں چونکہ قرآن کریم کی بارے میں جتنے شبہات تھے وہ آپ نے رد کر دی کہ بھئی یہ شبہات جویں وہ غلط ہیں قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے یہ آپ نے شبہ علمی میں شکست دے دی شیطان کو لیکن اب کیا ہر روز قرآن پڑھنا ہے اور وہ فکر کے ساتھ نہیں تو اب کیا مشکل ہے اب آگے نفسانی شہوات وہ پانچ منٹ قرآن کو نہیں دینے دے گا اور پانچ گھنٹے سوشل میڈیا کو دلوا دے گا اب آگے نفسانی خواہشات تو اب آپ کی لڑائی مزید علم حاصل کرنے کے لیے نہیں ایک اور کتاب پڑھ لوں کیا فرق پڑھے گا یہ بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم بجائے یہ کہ اس کو دسٹنگوش کریں کہ ہمارا ایشو علم نہیں ہے نفسانی شہواتیں ہم سمجھتے ہیں عمل نہ ہونے میں رکاوٹ علم کی کمی ہے اور علم لیتے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا چونکہ علم آلریڈی ہے آپ کے پاس اب معاملہ نفسانی خواہشات کا اور شہواتوں کا ہے تو آپ غلط دشمن سے لڑ رہے ہیں اس خاطر ہمارے یہاں علم کا فروغ علم کا سیلاب بھی فائدہ نہیں دے گا جب تک ہم نفسانی شہواتوں سے لڑنے کی طرف نہیں جائیں گے یہ مشکل آگئی ہے اب تصور کریں کہ جو لوگ اچھائی کو حکم دے رہے ہوں کیا ان کے لئے یہ ممکن ہے کہ وہ خود نفسانی خواہشات میں مقتلاؤں ہاں بالکل ممکن ہے یہ جو آیت کریمہ کہی ہے بھی کیوں نہیں عقل کرتے تم تو عقل کیوں نہیں ہے تو عزیز عانو حضرم آپ اور میں اپنی زندگی میں فوراً اس بات کو ڈسٹنگوش کریں کہ ہماری مشکل آیا علم کے اندر شبہ میں پھسنا ہے یا نہیں ہم علم کے شبہ کے مرائل گزار چکے ہیں ہماری مشکل نفسانی شہوات کے اندر ہے وہ ہمیں عاقل ہونے سے روک رہی ہے اور زیادہ تر ہم لوگوں کی کیمنٹیز کے اندر پرابلم علمی شبہ نہیں ہیں تو مزید علم کا باہر بڑھانے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے علمی شبہ ہوتا تو علم کا باہر بڑھانے سے مدد ملتی اب نفسانی خواہشات سے لڑنے کی مسئلہ ہے اور اس میں ہمیں ناکامی بظاہر اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ ہم اس کے اوپر اس اورینٹیشن پر جائی نہیں رہے چونکہ پھر بولنے والے کو دکھانا پڑے گا کہ میں بھی لڑا ہوں اور اگر وہ خود نہیں لڑا ہوا تو وہ دوسروں کو کہاں بولے گا کہ تم لڑو تو اگر میں خود لیموزین میں بیٹھ کے آؤں اور آپ سے کہاں کہ زہد اختیار کرو تو بات کیسے بنیں گی پھر یہ مشکل ہے اب آپ اس بات کو دیکھ لیجئے کہ ایک علمی شبہ ہے اور ایک نفسانی شہوت ہے صحیح اب میں آپ کو مزید وقت نہیں لوں گا یہ سب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا اور اتنا عجیب و غریب قسم کا سناٹا ہے کہ میں ڈر رہا ہوں کہ پتہ نہیں میں سمجھانے میں ناکام ہوا ہوں یا لوگ غور کرنے میں مجبور ہیں اللہ کرے گی دوسری بات ہو اگر کوئی بات ہماری لوگوں کے ذہنوں کو سوچنے پر مجبور کر دے تو یہ کامیابی کی نشانی ہے یہ کامیابی کی نشانی ہے تو اگر لوگ سنیں اور فوراں کوئی ریاک کریں بغیر سوچے سمجھیں اس کا مطلب ہے آپ کی بات اندر نہیں گئی ہے یہ آپ نے اندر سے کہی نہیں ہے اور اگر آپ کے بات پر لوگ سوچنے پر مجبور ہو گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فارسی میں کہتے تھے اب تمہاری دوریالی گری ہے ٹیل فون بودھ جو ہوتے تھے پرانے زمانے میں بودھ ہوتے تھے سرکوں کی کنارے تو انہوں کوئن ڈالنا ہوتا تھا تو اگر وہ کوئن گرتا تھا تو اس کی گرنے کی ایک آواز آتی تھی تو اگر لوگوں کا دماغ سوچنے لگے تو اس کا مطلب ہے اب آپ کا کوئن گر گیا ہے سب لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا ہے جیسے کوئن گرتا تھا وہ کنٹینیس ٹون کی آواز آتی تھی کہ لائن کنیکٹ ہو گئی ہے تو اگر آپ سوچ رہے ہیں تو یہ تو بہت پوزیٹیل ہے کہ آپ کی لائن کنیکٹ ہو گئی ہے ہم بھی یہی چاہ رہے تھے ہم بھی یہی چاہ رہے تھے کہ آپ سوچیں تو دو پائنٹ ہو گئے علمی شبہ اور نفسانی شہوتیں اس کے اوپر آپ محنت کریں کہ میری مشکل کام بھسی بھی ہے اور زیادہ تر وہیں بھسی بھی ہے اب اس کی نشانی کے کیسے کیا روایت میں اس کا بیان ہے کہ یہ مشکل آتی ہے تو میں نے آئے کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دی جس میں بالکل واضح موجود ہے کہ علم ہونا کافی نہیں عقل مند ہونے کے لئے اب ہم روایت کی طرف آتے ہیں درود بھیجے گا محمد وعال محمد پر ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعال محمد اہل بیت اتھار علیہ السلام نے ہماری وجود کے اندر موجود اس خاصیت کو بہت دفعہ بیان کیا ہے کہ تمہارا وجود ایسا ہے کہ تمہیں حکمت کی ضرورت ہے صحیح تو بالکل ایسی جیسے آپ کا جو جسمانی وجود ہے وہ پانی کی ڈیمانڈ کے اوپر بنا ہوا ہے قرآن کریم فرماتے ہیں وَجَعَلْنَ مِنَ الْمَاءِكُلَّ شَيِّنْ حَيِّ ہم نے ہر زندہ جیس کو پانی سے خلق کیا ہے تو آپ کا جسمانی وجود ایسا ہے کہ یہ ہر پارٹ میں بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کو پانی چاہیے چاہیے آپ کی جسمانی وجود کا ہر حصہ ایک اور چیز بھی بتا رہا ہوتا ہے وہی کہ اس کو ہیٹ چاہیے اگر اس کو ایک سرٹن ٹیمپریچر نہیں ملا تو یہ کولیپس کر جائے گا ٹھیک ہے بات صحیح ہے ایسے آپ کہیں علاج کرنے جاتے ہیں ڈاکٹر فورم چاہتا ہے کہ آپ کو ٹیمپریچر نیچے لے کیا ہے چونکہ اس کو بتا رہا ہوتا ہے اگر ٹیمپریچر صحیح جگہ پہ نہیں آیا تو جو سب میکروسکوپک پارٹیکلز کے اندر ایکشن رییکشنز ہو رہے ہیں کیمیکلز کے وہ صحیح نہیں ہوں گے اور آپ کبھی بھی اپنی جسم میں صحیح کام نہیں کر پائیں گے تو آپ کی جو فیزیکل باوڈی ہے وہ پانی کی ڈیمانڈ کو اور ٹیمپریچر کی ڈیمانڈ کو ہر طرف سے چلا چلا کے کہہ رہی ہے اور آپ کا جو ماندی وجود ہے ہر طرف سے چلا کے کہہ رہا ہے کہ اس کو حکمت چاہیے اس کو حکمت چاہیے اور وہ ہم ضائع کر رہے ہیں سکرینز کے اوپر اس خاطر ہم اپنے اندر کھوکلہ پن انگزائیٹی اور پریشانی احساس کر رہے ہیں بلکل ایسے جیسے ایک جسم کو پانی نہ ملے باقی سب دیتے رہو نہیں چل پائے گا ہر ایک چیز کی اپنی ایک حیثیت ہے دیکھئے اس حدیث کو میں نے اسی لئے آپ کی خدمت میں نکال کر رکھا تھا کہ ارس کروں گا اصول کافی میں جلد دو صفحہ نمبر چار سو اکیس ان اللہ خلق قلوب المومنین مطبیت مضہمت علیل ایمان اللہ نے مومنین کے قلوب کو خلق کیا ہے قلوب یہ دل نہیں ہے